پیارے علی دی میں عظمت سوناوائے لکھوار صدقی تی قربان جاؤوائے توڑا بھی دل کردہ ایک نہیں کردہ میرا بڑا دل کردہ اللہ قیام دا دین ہوئے بنو علی نال جنہ دا داخل رسی فرما دے اللہ سار علی دا گوان رسی فرما دے پیارے علی دی میں عظمت سوناوائے لکھوار صدقی تی قربان جاؤوائے عظمت اخیرے تی قسمت اخیرے نبی آن کے لوگوں علی میرا ویرے عظمت اخیرے تی قسمت اخیرے نبی آن کے لوگوں علی میرا ویرے نبی اپنے بستر دے اندر سوایا علی دین اخیرے لب اپنا لایا کیوں ہے؟ نبی اپنے بستر دے اندر سوایا نبی دین بستر دے اندر سوایا علی دین اخیرے لب اپنا لایا حبیبِ خدا ہے حبیبِ نبیے حدیث پڑ چکی ہے بخاری دے دیدہ ترجمہ حبیبِ خدا ہے حبیبِ خنبیے میں جس دا دوست 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 علیے من کنتو مولاؤ فعلی جن مولا خرما جی دا میں مولا او دا علی مولا اس مولا دا مانا دوست ہے مطلب کی ہے کہ جی دا میں بیلی او دا میرے علی بی بیلی معزد حادیرین و حاضرات اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے رحمت دینال منو اور دوسانو ماہِ غفران ماہِ فوزان دا تیسرا جمعہ نصیب فرمایا ہے اور جو ماہِ مقدس بڑی تیزی دنال گزردہ جا رہے ہیں آج بحمد اللہ تعالی ماہِ غفران دا بیسوا رودا ہے میں دعا گوہا اللہ دینا دے سیام راتہ دے قیام بالخصوص میری امامہ بہنا دے ساری افطاری دے انتظار اللہ اپنے رضا و رحمت دینال قبول فرمائے اور جو اس ماہِ مبارک ماہِ مقدس باقی ایام نے اللہ اینا دینا دیا زیادہ تو زیادہ رحمتہ برکتہ حاصل کرنجی توفیق آتا فرمائے اور اللہ تعالی میں نو اور تسانو ساریانو اپنے رحمت دینال زندہ رکھے شان نال موت دینے ایمان نال اکھو آمین معزز سمین حضرات آج دے خطبہ جمعت المبارک دیندر وباللہ توفیق استحار دے موضوع دے مطابق سیرت و فضیلت سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارزا اس حوالے انشاءاللہ کو چند بات کرنگا میں دعا کرنا اللہ محبوب پیغمبر علیہ السلام دے تمام صحابہ نال اور بالخصوص اہل بیعت نال اللہ محبت کرنی توفیق آتا فرمائے اور میں نو اور تسانو اللہ تعالی سیدنا پیار علی رضی اللہ تعالی عنہ و ارزا اللہ او نجاسی محبت او نجاسی سوچ اور اللہ پیار علی جیسا عقیدہ نصیب فرمائے آکھو آمین حضرات جنہ لوگا نے اپنے خونوں دے کے اسلام دے پودے دی آپ یاری کی دیئے اور جنہ لوگا دی محنت اور جنہ لوگا دی کاش کوشش اور کعوش تا نتیجہ یہ دین اسلام نبی علیہ السلام دا فرمان اور اللہ دا قرآن میرے دوڑے تک پہنچی ہے اور ناستیاں دے اندر میرے بیارے علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنو وردابی سر فرش شامل نے حضرات محترم ترمدی شریف پندرہ حدیث مطابق میرے اور دوستہ دی حادیر نواز اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جد نبو ودہ اعلان فرمائے حضرات ساریہ تا پہلے تنہ لوگا نے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑے اور البدایہ ونہیادی حدیث مطابق چار ہستیاں لوگ جنہ نے ساریہ تا پہلے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑے اور دین حقان جنا لوگا نے قبول کیتا ہے تو جو چاہاں گا مردان دے بیچوں سیدنا پیار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعرضان اور عورتان دے بیچوں میرے آقا دی رفیقہ حیات میری تو ہاڑی روحانی امی جان ام المؤمینین سیدہ خدیج طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعرضان اور حضرات غلامہ سیدنا پیار زیاد بن حارسان اور بچیان دے بیچوں یعنی دس سادی عمر پیار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بچیان دے بیچوں کینا لوگا نے سب تپہلے کلمہ پڑے ہیں وہ سیدنا پیار علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کہہ دو کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعرضان اور میں پیار علی دی اسمت وصدق دعوی اینا دے مقام تو صدق دعوی لوگ پچپند اندر میرے نبی علی صلات وصلام نے پیار علی دی آپ تربیت کیتی ہے علی دی آپ ذین صادی کیتی ہے میرے محبوب پیغمبر علی صلات وصلام نے علی دا ذین بنائے علی دا قیدہ بنائے علی دی رحمد اللہ علی اور امام ابو حنیفہ نے امام حماد کو پڑے ہے امام حماد نے سیدنا پیار عبداللہ بن مسعود کو پڑے ہے امام ابن قیم نے ابن تیمیہ دی کو پڑے ہے اور حضرات سنیئے میرے اورتسان پیر مرس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علی میرے علی نے پڑے آئے ارد کیتا آئے میرے علی تربیت میرے پاک نبی نے کی دی اللہ اکبر گبیر اور لوگ ارد کیتا ہے پہلے پہلے لوگ مسلمان انہیں اور جنا دی حسمت اندر جنا دی شان اندر جنا دی مقام اندر اللہ قرآن دلو آئے جنا لوگ پہلے پہلے کلمہ پڑے سر پرش پہلے فرصت اندر اول وقت اندر نبی دی جنا کلمہ پڑے اے نادی حسمت شان مقام اندر اللہ دی قرآن نادل ہوگئے آئے آؤ درہ تیان سنیئے امام الانبیاء جنا محمد رسول اللہ درہ بہار پیدا کر دے مو مٹھا ہو جائے گا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ سلام دے سینہ تجبات رب العالمین اپنا پکیدہ متخر مقدس افضل آلہ تے اچھا تے سچا کلام نادل فرمائے اللہ دا قرآن میرے پیاری علی جی شاہ نے مال کے ندکر نقرم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشابقون الأولون من المحادرين والأنصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم برز عنہ وعد لہم جنات تجری تخت غل انغار خالدین فی غا عبدا ذالک الفوت العظیم اللہ دا قرآن ترجمہ نہیں کر امر پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل سلام آقا سونے آئے پہلے پہلے کلمہ پرنے والے پہلے پہلے تو ہاتھا دین قبول کرنے والے آقا سونے آئے پہلی فرصہ دیندر اول وقت دیندر سارے تو پہلے سلام قبول کرنے والے آقا جیو مہاجرین ہو من یا انصار ہو من میں بات مختطر کرنے چاہنا آئے مال مال زالق الفوز العظیم آقا سونے اما اللہ اینا دیر رادی ہو گئے آئے آقا ای اللہ دیر رادی ہو گئے اللہ اینا دیر رادی ہو گئے لوگوں گال ایوے کر دانا چاہنا بڑی مناسب دی گال ہو جائے گی اللہ دا قرآن میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلام آقا سونے جنہ پہلے پہلے کلمہ پڑے ہے میرے آقا سونے تو ہڑے پیار صدیقی اکبر رضی اللہ وآلہ وآلہ اور ام المعبین سیدہ خدیج عدل کبر پیار حضرت حضرات پیار علی جل مرتدہ رضی اللہ وآلہ وآلہ اور پیار زیاد بن حارد رضی اللہ وآلہ امجمع ان آقا سونے آئے یہ سارے اللہ دی رادی نے ماں اللہ انا دی رادی ہو گیا راب رادی راب اندہ رادی ہو گیا اور میں پیار کر محبت گل گر پیار گل گر نا جان کہ جیڑے جیڑے آقا دی غلام نہ ہو گائے اور جنت آند اونا لئی اللہ نہ ہو گائے پہلے کلمہ پڑھے پہلے نمبر پہلے لگے نے وآلہ لہم جنت تیمہ تجری تخت الانہ روئے عرض کر رہے آکھے جیڑے جیڑے آقا دی غلام ہو گائے اور جنت آند اونا لئی اعلان ہو گائے ابو بکر پیار کربار لٹا یا عمر نے آقا دا جمان بد آیا سنیے سنیے اس مانت علی بھی قربان ہو گائے اس مانت علی بھی قربان ہو گائے اور جنت آند اون لئی اعلان ہو گائے نوجوان ترہ تیان نسونا بڑی محبت والی گل کرنا جان آئے صحیب تی بلال دیا بکھ قربان آئے اردین او تو وار یا س جن آن جوان آئے او تیری جوان فیس تیری جوان بڑ سب تی برباد ہون دی نوجوان تن تنا تی آن آئے صحیب تی بلال دیا بکھ قربان آئے اردین او تو وار یا س جن آن جوان آئے اور رادی او او تی رحمان ہو گائے اور جنت آن دی او لئی ایلا ہو گائے ارد کرنا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے تھی اللہ نے قرآن نادل فرم ریاقہ سونے آئے میں اللہ علی تی راضی علی میرے تی راضی لوگ ایک اور بھی گائے ارد کرنا جان اللہ تی راضی ہونا بڑی وڈی نعمت اللہ تی راضی ہونا بڑی وڈی نعمت اللہ اکبر کبھی نصی بخاری دی حدیث تجبہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے تک اللہ فرمائے کہ لوگو کل قیام دا دن ہوئے گئے سارے جنت اللہ دی جنت مہمان بن جان اللہ سارے جنت دیان جنت نعم تات فرمائے گا مارد مطابق کسی خاص مطابق اللہ جنت دیا بہارات نعم تات فرمائے گا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے تک اللہ فرمائے کہ لوگو انہ جنت دیا انہ جنت دیا وافر نعم تا مل جان گیا ہمیشہ وات سجدگی مل جائے ہمیشہ دیا بہارات نعم تا مل جان گیا ہمیشہ دی جوان تا ہمیشہ دی سجدگی مل جائے گی میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تک اللہ فرمائے اللہ فرمائے انہ جنت اور مخاطب ہوگی اللہ فرمائے کیا جنتی بندیوں کو تسی کسے کسے سمجھ کوئی پرشان نہیں کوئی خاص کوئی ڈیمان کوئی مطالبہ کوئی کمیدہ نہیں رہ گی حضرت یان سن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لوگو اے سارے جنتی کہنگے انشاء اے سارے ہر چیز دیا اللہ تو وافن امت دا فرمات اللہ بہت کچھ دے دی تا اور سانوں کی جائد آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمات دنے کے لوگو اللہ پاک فرمائے گا میرے جنتی بندوں توجہ کرے آجے اللہ ایک نعمت یا سی بھی دینا چاننا ہے اللہ فرمائے گا اوحلو علیکم رسوانی فلا اشغط علیکم بعد ہو اب دا بڑی بڑی نعمت ہے اللہ فرمائے میرے جنتی بندوں سارے گواہ ہو جاؤ سارے شاہد بن جاؤ مال آج دباد کسے دن راد نہیں ہو نا سارے گواہ ہو جاؤ اللہ سارے آنت راضی ہو گیا آ گلت سمد آج اے اللہ فاہ کی رضا من دی مہینوں تو ہمیں جنت پاک کے ملے گی حادی جنت جان گے نماد جنت جان گے شخی جنت جان گے مزاہ جنت جان گے علماء جان گے انشاء اللہ قرآ بھی جان گے تحجد گدار بھی جان گے نیک وکار بھی جان گے روز دار بھی جان گے رات قیام کرن والے بھی جان گے لوگو انہ سارے جنت یعنو اللہ جنت پہنچا کہ اللہ آ پھر اعلان فرمائے گا اللہ تو آٹے تے راضی ہو گیا لیکن میں اپنے علید ازم تصد کے دعویٰ لوگو اللہ نے دنیا تعلان فرمایا رضی اللہ انہ موارد انہ اور حدیث ایک اور سنیئے حبیبی گی ریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے تک اللہ فرمایا لوگو لاتم سن نار مسلم رآ آنی او رآ من آنی او لوگو جنا نے میں دیکھ یا میرے سیارت کی تی سل اللہ نا چیر جہنم دیا گو تحران کر دی وے گائے لوگو جنی بات میں ارد کرنا تھے میرا ایمان میرے پیار علی المرطد رسی اللہ تعال و ارد راج رات کے نبی پاک داد دار کی راج دار مصطفیٰ کے جو حق دار ہو گئے وہ لوگو راج کے نبی داد داد گی تاؤ میرے علی سر فرش نے حضرات رد کر رہا کہ دی دار مصطفیٰ کے جو حق دار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے عوض مصطفیٰ نے دیا روگ بدر میں عوض مصطفیٰ نے دی یار کا بدر میں وہ سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے دی دار مصطفیٰ کے جو حق دار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے تو جو چون گئے ابو بگر عمر حیدر عثمان دیکھی ابو بگر عمر حیدر عثمان دیکھی ممتعد سبی دوستوں میں چار ہو گئے اور بڑی محبت جو کرنا جانا عوار کیا جب بھی کسی رسول پر وار کیا جب بھی کسی نے رسول پر اصحاب پیار بیج میں دیوار ہو گئے دیدھار مصطفیٰ کے جو حق دار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے تو جو چون گا وار فان لک دک رک خود اللہ نے کہا وار فان لک دک رک خود اللہ نے کہا اے ہو بد آر یار ان کے پیش بار ہو گئے حضرات ارد کر رہے ہیں ملوم اندھائے میرے علی نو اللہ نو بیار اور اللہ نو بولو میرے علی نال میں دلیل پیش کرنا جانا درہ تیان نہ سنئے اللہ اکبر گابی سی بخاری اندر روایت موجود حضرت سلم بن اقوی رضی اللہ عنہ بیان فرمان دینے لوگ درہ تیان سن اے غزوہ خیبر دا موقع خیبر دا مقام اللہ پاک بیغمبر امام انبیاء جناب محمد رسول اللہ کہہ دو کہہ دو حدید رضی سن علی دی اسم شان و بیان کرنا اپنا ایمان سمد نو لوگ درہ توجہ چاہویں گا میرے پاک بیغمبر امام الانبیاء علیہ صلات والسلام من اشاد امام تو بات آقاد صحابہ موجود میرے آقا فرمائے میرے آقا فرمائے صحاب توجہ میرے پاس کرو اللہ دے پاک پیغمبر امام اور انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلام فرمائے صحاب کال صبح ہو ہو گی میرے پاک بیغمبر علیہ سلام فرمائے سلام اور لوگ صبح میں ایسے آدم انہیں چندہ آنیات کرانگا اے علم نا علم پاک علیہ سلام فرمائے ایسے آدم انہ نصیب ہو جائے گا میرے پاک بیغمبر علیہ سلام فرمائے دینے اللہ اس آدمی دینے بڑی محبت کر دینے اور بندہ اللہ اور اللہ رسول بھی پیار کر دائے صحاب کل میں ایسے آدم انہیں چندہ دیں آنگا توجہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لعوت ین رائیت غدا رجولا کل ایسے آدم انہیں چندہ آنیات کر دیں گا میرا قدام فرمائے یو حب اللہ رسول وہ بندہ اللہ بھی محبت کر دیں اللہ رسول بھی محبت کر دیں اور ایتھ ہی وَسْنی وَيْحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اس بندے نال اللہ بھی محبت کر دیں اور اللہ رسول بھی محبت کر دیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وَسَلَّم فَرْمَا دیں صبح چندہ دیں یہ بندہ راب بڑا پیار راب رسول بڑا پیار اور بندہ راب اللہ اللہ رسول پیار کر دیں راج پیجان دیں میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے صحابہ انتظار دیں اندر میں چندہ کنوں ملے گا نبی نے بڑا وڈا پر وانا جو دیتا ہے نبی نے بڑی وڈی گالے کیتی ہے اس بندے اللہ بھی پیار اللہ رسول بھی پیار اور اس بندے رسول پیار سار صحابی دیں خاص چندہ مینو مل جائے ابو بکر دیں خاص چندہ مینو مل جائے عمر دیں لوگ میرے پاک بیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلام میں صبح فرمائے این علی ابن ابی تالی بن تالی تالی میرے علی کی تھے علی بن ابی تالی کی تھے سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر امام انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ سلام فرمائے صحابہ علی میرا کی تالی لے اندہ جائے اور دیکھتی سوڑے نبی علی دیا خراب نے علی دیا کھا بڑیا خراب نے اکا کھولنا بھی مشکل ہو چکی آئے اللہ پاک پیغمبر امام انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وآلہ نے فرم علی بلائی جائے علی بلائی گیا بخاری شریف اندر موجود میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیار علواب دہن اپنا مبارک تھوک میرے آقا نے پیار علی دیا کاندر پا دیتا ہے رب العالمین علی دیا کاندر ساریاں بیماریاں دور فرما چھوڑیاں نے بیماریاں ساریاں دور ہو گئی ہیں اور علی کہیں درے کہ لوگو میں نے پیدا کر رہا 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 دی اس جدی قسمیں اس تو بعد جندگی بھاری میری اکھر کا دی تکلیف نہیں ہوئی ہے وہ سنو بات مقتصر ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چندہ علی نوانات فرمایا رب العالمین مسلمان فتح عظیم نالحم کے نار پر مادی تائے ان گالے کے بعد دھوڑی کی کر دیا کچھ میرے پراہ وانو پلے کھا لگیا ہے غلط فہمی انہوں نے ہو گئی ہے ہو جی دیکھو علی مشکل کو شاہ صلی اللہ تائیں دے فتح ہو گئی ہے علی حاجد ربا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تائیں رہا ابن فتح تا فرمایو اکمل ہے آپ اے اس حدیث بھی چون علی دا مشکل کو شاہ ہونا ثابت نہیں ہوں دا بلکہ میں نے علی دی کرامہ ثابت ہوں دیئے علی دی اسمت ثابت ہوں دیئے اللہ کو اکبر کا بھی راب اسمت بڑیئے شان بڑے مقام بڑا ہے لیکن میرے علی مشکل کو شاہ بولو مشکل کو شاہ وہ سانی کرنا ہے علی مشکل کو شاہ نہیں جو اس حجدہ منزلہ دو تین دلیلہ پیش کر رہا گا اے سنیئے ترمجید حدیث پاکے امام الانبیاء جنبی محمد رسول اللہ کہہ دے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما پیارے علی حاضر ہوئے کہیں دنے آقا سونے آ بڑا پریشانہ علی کی کہل لے آقا جی کردہ بڑا چڑ گیا ہے فلاندہ بھی پیسے دینے فلاندہ بھی دینے فلاندہ بھی کردہ دینے آقا سونے آ بڑا پریشانہ ہے ایک کردہ لینوالے جن رات آگے پریشان کر دینے نبی نے اے نہیں آقا آری تو کیوں پریشانہ ہے تو آپ ہی مشکل کچھ آئے نبی نے اے آقا اوہ ترمجید حدیث میں ذمہ دارے نے بات کر رہے ہیں سنو ویرو آقا دی بڑا پریشانہ اے نہیں آقا آری کیوں پریشانہ ہے تو تا مشکل کچھ آئے نا نا سونے آ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ موسیقی اللہ نے سارے کردیاں دے بندوں بس فرما چھٹے میں جنہاں علی کے کردہ چڑ جائے وہ علی مشکل کو شاہ نہیں ہوں دے ایک اور دی مسرد حمد اندر موجود ہے ایک دن نا علی آئے کہ اندر آقا سونے آ بڑا پریشانہ اللہ اللہ فرمائے علی کو مزدوری کر لے علی کو مزدوری کر لے اور سنو اور جنہاں مشکل کو شاہ ہوئے انہوں مزدوریاں کرن دی لوڑ انہوں دیاریاں کرن دی لوڑ جو درہ تیاننا سنیے پیار علی المرتضی رضی اللہ تعالی وردہ فرما دینے میں نکلے آمدینے دے بندار اندر کوئی مزدوری دے سلسلے دے نکلے آ کوئی مزدوری کرنگا بچے آنے پیٹ پالنگا کوئی بچے آنے سے کھانا لے کیا میں حضرات رہ تیاننا سمات فرمائے پیار علی المرتضی رضی اللہ تعالی وردہ فرما دینے کے لوگوں مکورو نکلے مزدوری کرنگا مدینے دے بندار دے نکلنا میں کی دیکھے آئے یہودی عورت نے مٹی کٹھی کی دی ہوئی ہے مٹی انہوں پانی پانا جان دی ہے جنہوں پجابی جکے نے کانی بنانا جان دی مٹی تیار کرنی مٹی نہ تیار کر چھتا دی لپائی کرنی یا دیوارہ دی لپائی کرنی ہے مٹی جمع کی دی ہوئی ہے میرے پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالی وردہ قریب دی گدرے میرے آقا فرما دینے بی بی کیوئے بیٹھی ہوئی ہے کہی دی علی کسے کسے مزدور دے انتظار ہے کسے دی آڑی دار دے انتظار ہے میں چاندیا کو مزدور مل جائے دی دول پانی دے لیا کے مٹی جپاد ہے مٹی تیار کرنا چاندیا علی فرما لے گر میں پانی لیا وانگا تکی دیں گی کہن لگی علی جن نے دول پانی دے لے کے آئے گا انہیں یہاں کھجورہ دے دے آنگی لیا پانی جن نے دول پانی دے پائے گا انہیں یہاں کھجورہ علی فرما دینے لوگو میں دول پکڑ لیا تو میں تیرا دول پانی دے پائے کین نے دول تیرا دول پانی دے پائے اور سمٹی نو تناب مٹی نو گلیاں کر چھڑیا پانی مٹی اندر پا دیتا ہے تیرا دول پانی دے پا کے علی نے تیرا خجورہ لے لئی میرے پاک پہنبر امام الانبیاء جناب محمد رسولللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو لازروہ انہیں آگے سنیں مزدوری کیتی ہے تیرا خجورہ لے کے آیا اور لوگ میرے پاک پہنبر امام الانبیاء جناب محمد رسولللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آب بھی خجورہ کھائیا حسنین کریم میں نے بیکھلائیا سیدہ فاطمہ رو بے کھلائیں آئے و بات ارد کرلا مقصد یا سونیا جنہوں مزدوریاں کرنیاں پیدا جنہوں پوکھلا گدائے او مشکل کو شاہ ہندہ او مشکل کو شاہ ہندہ علی دی اسمت بہت سیادہ علی دی مقام بہت سیادہ علی مشکل کو شاہ نہیں اللہ گدرہ تیان نہ سننا ہے اللہ دی پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو توفت الافدین در موجود ہے مصرد حمد ابن اماجادی حدیث پاک ہے حبیب کبریہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگو اِنَّ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ اَمَرَنِ بِحُبِّ عَرْبَاتِمُ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو اللہ پاک نے میں محمد نو چار بندیان المحبت کا رنجز آرڈر فرما دیتا ہے علی تیری عضمہ تو صدقے جاؤں علی تیرے مقام تو صدقے جاؤں علی تیری شان تو صدقے جاؤں اللہ پاک نے فرمایا میں نو اللہ پاک نے آرڈر کیتا ہے کہ نبی چار بندے lên پیار کرنا جτιے چار بندے دے محبت کرنی جائے بندے میں نو بڑے پیار ہیں بندے کیڑے کیڑے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندین پیار مقداد حضرت عبو سر سیدنا پیار سلمان اور توت نمبرد حضرت علی جل مرددہ رضی اللہ عنہم اجمائین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لوگو اللہ پاک میں نے آرڈر فرمائے کہ نہ چار بہتران پیار گریا گر انہیں چار بہتران محبت کر یک روڑ میں نے یاد آئے اللہ پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجہ تلویدات تو فارغ ہو کہ میرے آقا مدینہ منورہ تشریف لے آرہے نہیں ایک جگہ تو میرے آقا میں قیام کرمائے حضرات رہ دیان نہ سنئے مجموع زوائد اندر موجود ہے کندل امال اندر موجود ہے صحیح ترغیب ترہیب اندر حدیث موجود ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیہ جا ہاتھ پکڑے آئے تو میرے آقا فرمدن اللہم وآلی من والا ہوں وعادی من عدعا ہوں وحبہ من یحبو ہو وعبغید من یبغید ہو وان سن من نصرہ حسنو اللہ دیکھ باک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنایا ہے علیہ دات پکڑے آئے تو میرے آقا فرمدن اللہ مآلی بن پیار کرنا سبحان اللہ اللہ میں علی نے پیار کرنا تو بھی علی نے پیار کریا کر اللہ میں علی نے محبت کرنا تو بھی علی نے محبت کریا کر وابغید میں یوبغید ہوں اللہ جرح علی نے تو ہین کر دے تو دینا بغت رکھے کر میری جماعتہ کی دا سنو علینا الدشمنین نبینا الدشمنین علی دی تو ہین نبی دی تو ہین ہے علینا الاداوت رحمنا الاداوت ہے لیکن کہنا چاہنا ہے علی نبی 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 نب موالی من والا ہوں وعادی من عادا ہوں اللہ میں علی نے پیار کرنا تو بھی علی نے پیار کریا کر اللہ جو علی نے دشمنی رکھا ہے تو بھی علی نے دشمنی رکھیا کر وعبغید میں یبغیدو ہوں جو علی دی توہین کر اللہ علی نے بغد رکھیا کر وان سرمن نصرہ اللہ جو علی دی مددگار بندہ ہے تو دی مدد کریا کر اللہ علی نے محبت پیار کریا کر نہیں سمجھ آئی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلى الله عليه وآلہ وسلم میرا کا حجرت فرمان لگے نا میرا کا حجرت فرمان لگے سنو مختصر بادرد کرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلى الله عليه وآلہ وسلم فرمان دن علی دی آکھا سوڑیا میرے بسطر تلیٹ جا اے میرے بسطر تلیٹ جا میرے بستر تے سو جا اے مشرقی مکہ دیئے میرے کو امانتہ وجود نے کسی دے سونا کسی دی چاندی کسی دے دینار کسی دے درم کینٹی اشیاء نے علی عزیدہ اپنے کور رکھ لے اور میرے بستر تے سو جا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمادن علی صبح اس ساری امانتہ وہاں پس کہہ کہ تو بھی مدینہ آ جانا ہوئے گا کتی ہے نووے مکہ دے کافر اے نا کہنے محمد ساری اکیمتی چیزہ لیکن نسخے آئے مرومی اندھائے علی دی امانت نبی دی امانت علی دے کول نبی دی امانت بولے نبی دی امانت نبی دی امانت علی دے کول اور اللہ تیری امانت کی دے کول ہے اللہ تیری امانت کی دے کول ہے فرمادن لوگو نبی دی امانت علی دے کول ہے اور میری امانت میری ابو بکر دے کول رضی اللہ تعالیٰ نہوں گا سنو جی تو ہجرہ دا واقعہ بیان کیتا جائے گا اوٹھے میرے علی دی ابو بکر دے اسمت نے بیان کیتا جائے گا اگر علی اور اسمت دی علی اور پیارے ابو بکر دی اسمت نے بیان نہ کیتا جائے ہجرہ دا واقعہ مکمل نہیں ہو سکتا بستر والا بھی بولے بستر والا بھی جنا بستر تے لیٹے ہیں وہ بھی تجر غارت نبینا لیٹے ہیں وہ بھی بولے لے وہ بھی آئیت میں کہا کرنا کہ سیدہ شدیق دا گرانا حضور دا دیوانا لگ دائے ہاں سیدہ شدیق دا گرانا حضور دا دیوانا لگ دائے شمہ رسالت نے آکا شدیق پرواں لگ دائے کافیرہ کولوں اونے ڈر دا سب تو پہلے کلمہ پڑھ دا سب تو پہلے کلمہ پڑھ دا نظر نبو بددہ شدیق پہلا نشانا لگ دائے سیدہ شدیق دا گرانا حضور دا دیوانا لگ دائے ہجرت دی شب غار دا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر جولی شدیق دی نبو بددہ مہمانا لگ دائے پٹیالی بات بو بکر دا باوے نور یا نور ابو پہناوے اللہ نو شدیق مالا پیارے لباس دے بہا نہ لگ دائے علی بھی عزبت والا بولو میرا شدیق بھی نہیں سمجھ آئی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کہہ دو کہہ دو کہہ دو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حجرت کر کہ مدینہ منورہ پہنچ گے اور لو گدرہ تیان نہ سننا مدینہ منورہ پہنچ گے پیارے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے مدینہ پہنچ کے رشتہ معاخت یا آقا نے رشتہ مدینہ پہنچ کے مسلمان دے درمیان پہی چارہ کیم اللہ صلی اللہ بھی پہی چارہ کیم کرنی تفیق دے دے آقا نے مدینہ منورہ پہنچ کے مہاجر اور انسار دے درمیان آقا نے پہی چارہ کیم کی دائے میرے پاک بیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ ایک مہاجر اور ایک انسار ان آپ پہ ملا ہے میرے آقا نے کاروبار اندر آقا نے پورٹرنٹ بنایا آقا نے کاروبار شریک کیتا ہے اور انہی محبت ہے انہ پیار ہے سبحان اللہ کو ساڑے جیسی محبتہ نہیں سندی ہے جو میرے آقا نے جوڑے ہے پھر ایسے جوڑے اگر کسی دو بیوی آنے دو بیوی آنے پاہ پاہی محاجر لگ میرے پاہی جنی تین چنگی لگ دی میں انہوں طلاق دے دی وہ عدد گزار گی تو تیرا نکاح کر گا اپنا کاراباد کر لے ایسا چھوڑے میرے محمد کری مسیح اللہ اللہ سنئیے امام الانبیاء جنب محمد رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے انہوں جوڑا جوڑا بنایا پائی پائی بنایا میرے آقا رشتہ معاقات کہیں فرمائے بات مختصر کرنے چاہنا آئے میرے پاک پیغمبر علی السلام سارے سیاب آئے لوگ دو دو ہو گیا جوڑا جوڑا بن گئے محاجت ساری جوڑا جوڑا بن گئے سارے سیاب دو بن گئے علی میرا کلہ ہی رہ گیا علی کلہ ہی رہ گیا ابو بکر دا ساتھی بن گئے عثمان دا ساتھی بن گئے عمر دا ساتھی بن گیا عبدالرحمان بن آف دا ساتھی بن گئے سارے دیکھ ساتھی بن گئے علی میرا کلہ ہی رہ گیا بڑے پریشان نے حدیث انہمہ جود ہے علی رون لگ پہ علی رون لگ پہ آقا فرمائے علی پریشان کیوں ہے آقا دی پریشان سوالتے ہویا تو سارے صحابی نے جوڑا جوڑا کر دیتا ہے پائی پائی بنا چھڑیا میں کلہ ہی رہ گیا میرا کوئی تسی پائی کوئی نہیں بنایا لگ دا میری یاد نہیں رہی تسی میرا کوئی ساتھی نہیں بنایا میرا معجرہ ساتھی بن دندہ ہے اللہ کوئی gustaría سنی سنی سنیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے وغیرہ نا کا سنیا میں کلہ ہی رہ گیا سارے دو دو بن گیا جوڑا جوڑا بن گیا میں اللہ کوئی رہ گیا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے علی دیل چھوٹا نہ کریں دیل چھوٹا نہ کریں انتا اخی فی الدنیا والآخیرہ اے جملہ ہی کافی ہے علی دی عصمت واسہ جملہ ہی کافی ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمادن علی تینوں پردان نہیں تینوں اپنے مقام دا علامی نہیں تینوں اپنے شادن دا علامی نہیں انتا اخی فی الدنیا والآخیرہ علی تو دنیا دو میرا پائی ہیں کل قیام دا دن ہوئے گا علی تو میرا پائی میرے نا علی ہوئے گا تو میرا ساتھی ہے کوئی ترہ ساتھی نہیں بڑے کیوں پرچانا علی میں تیرا فیرہ میں تیرا پرہوہ میں تیرا ساتھی آئے حضرات رضیان نہ سنئے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمای تو میرا پائی ہے تو میرا ساتھی ہے تو میرا ویرہ دنیا دے بھی جنت یا نربید لیکن آقا فرما دے لا نبی یا باد لیکن رسول اللہ میرے بعد نبی کوئی بھی نبی نے وضاد کر دیتے ہیں علی میرا پائی ہے لیکن نبی نہیں جو سکتا علی میرا ویرہ چونکہ چچا آج ہوئے نا علی میرا ویرہ علی میرا پائی ہے میرا ساتھی دنیا دے بھی جنت ہوا لیکن علی مشکل کو شاہ بھی نہیں اور علی نبی بھی نہیں ہو سکتا اور کنہ پیار میرے علی نالنبی نے ہوئے ترمدین شریف اندر تحفت اللہ حفظین در موجود ہیں اور سنئے سیدہ امی عطیہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کہہ دو کہہ دو جل مکلنہ کی آخری حدیث ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگی لشکر روانہ فرمایا ہے ایک محمد ہے نا میرے آکا زدہ ساتھی پہجے نیم میرے آکا ساتھیف روانہ فرمایا ہے ایک جنگی لشکر چلا گیا یہ لشکر دینگر میرے علی بن بھی جانا پہ گیا علی بن بھی اس لشکر میرے جانا پہ گیا امی تی abhi طیعت فرما دیا نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا والی ہاتھ اٹھا دیتی اللہ میں محمد دعا کرنا اونی دیر تک میں موت نہ آئے جنی دیر تک میرے علی واپس نہ آجائے نہیں سبھ جائی حوجی تک امتظارہ میرے محمد رہ دی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہم لا تم اتنی حتی طریعہ نہیں علیہ اللہ اونی دیر تک میں موت نہ دیوی جنی دیر تک میں علی دی سیارت نہ کر لاری جب وہ کھلا نہ دیکھ لار تب تک علی نے ملاقات نہ کر لار ارد کر رہے ہیں لوگوں علی نے میرے اللہ نے بھی پیارے محمد رسول اللہ نے بھی پیارے اور کون علی نے جنی دیر مطلق میرے آکر دعا کر کے فرمائے اللہ میں علی وآلہ سے دعا کر علی اہل بیعت شامل فرمائے علی اہل بیعت اندر نے علی اہل بیعت اندر شامل نے جنی دیر مطلق اللہ تھا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیضہبانکم الرجس اخلال بیت ویتخیرکم تطہیرات اللہ نے اہلِ بیعت انہوں پاک کر چھڑیا علی میرے اہلِ بیعت انہوں نے شاملے علی میرا پاکے ہر کے سمدھی کمدوری تو پاکے ہر کے سمدھی عیب تو پاکے ہر کے سمدھی گناہ تو پاکے ہر کے سمدھی کجل بھی تو پاکے علی دی سوٹ بھی پاکے علی دی سیرت بھی پاکے علی دا کردار بھی پاکے علی دا عقیدہ بھی پاکے میں دعا کرے اللہ علی جیسے سانبی سوٹ علی جیسے سانبی عقیدہ رصیب فرمائے پیارے علی دی میں عظمت سونا ہوا پوری گفتگودہ خلاصتا کہ پیارے علی دی لکھوار صدقی تکربان Croatia توڑا بھی دل کردہ ایک نہیں کردہ میرا بڑا دل کردہ اللہ قیامہ دا دن ہوئے میں نے علی نال جنہ دا داخلہ رسیب فرما دے اللہ سار علی دا گوان رسیب فرما دے پیارے علی دی میں عصمت سناوا لکھوار صدقی تی قربان جاؤوا عصمت اقیری تی قسمت اقیری نبی آنکھے لوگوں علی میرا ویرے عصمت اقیری تی قسمت اقیری نبی آنکھے لوگوں علی میرا ویرے نبی اپنے بستر دے اندر سوایا علی دیاں اکھیاں دے لب اپنا لایا نبی اپنے بستر دے اندر سوایا نبی دی نے بستر دے اندر سوایا علی دیاں اکھیاں دے لب اپنا لایا حبیبِ خدا ہے حبیبِ نبیے حدیث پر چکی ہے بخاری دے دیدہ ترجمہ حبیبِ خدا ہے حبیبِ نبیے میں جس دا دوست 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 علی ہے من کنتو مولا فعلی جن مولا خرما جیدہ میں مولا ادھا علی مولا اس مولا دمانا دوست ہے مطلب کی ہے کہ جیدہ میں بیلی ادھا میرا علی بھی بیلی نہیں سمجھ جائی جیدہ میں سجن ادھا علی بھی سجن ہے جیدہ میں پیار ادھا علی بھی پیار ہے حبیبِ خدا ہے حبیبِ نبیے کیونکہ من کنتو مولا فعلی ہے شانِ علی لوگ ہے زندہ بعد شانِ علی لوگ ہے زندہ بعد کیونکہ علی میرے نبی دا دماد اللہ پاک علی نے محبت نصیب فرمائے علی نے پیار نصیب فرمائے اور علی جیسی صیرت اور علی جیسی لاقیدہ نصیب فرمائے باکی پھر قدیسی اقول کو لہذا استغفر اللہ علی بلکم ولی سائر المسلمین والمسلمات آخر دوانا الحمدللہ رب العالمین